بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو نفسیات اس کی الگ تو نہیں کر سکتے جسم کے ساتھ اور دفعہ درہ فانی مند سے ہے اس کے mind create the body اور آج ہم آپ سے بات کریں گے کیونکہ بہت سوالات ایسے آئے ہیں کہ جب ہم نے سٹریس پہ اوپر نیچے کچھ ویڈیوز وغیرہ بنائی تو لوگوں نے یہ پوچھا کہ آپ ہمیں ان بیماریوں کے بارے میں بتائیں کہ جو سٹریس جو ہے وہ کاز کرتا ہے تو آج میں نے سمجھا کہ آپ کے سامنے ہم ایسی بیماریاں جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے سٹریس کو جو ہے وہ اور کم کر دیں یا دور کر دیں تو آپ کی یہ بیماریاں جو ہیں definitely ان پہ بہت بڑا ایفیکٹ آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ جو بھی میڈیسن وغیرہ استعمال کر رہے ہیں اپنی جو ڈیزیزیں ان کے لیے وہ آپ کرتے رہیں اور ہماری یہ بات جو ہے وہ آپ تک آپ کی help کرے گی اور اس بارے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال بھی آئے ویڈیو کا آخر میں تو آپ description میں ہم سے پوچھ سکتے تو سب سے پہلے ہم یہ start کرتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ understand کرنا ہوگا کہ stress کیا ہے stress یہ ہے کہ ہماری مرضی کے مدابق جب بھی کوئی کام نہیں ہوتا ہماری مرضی کے خلاف جب کوئی کام ہوتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر ایک دباؤ پیدا ہوتا ہے جسے ہم stress کر سکتے ہیں آسان زبان میں اور ظاہر ہے وہ mentally بھی ہو سکتے اور وہ physically بھی ہو سکتے اور جو stress ہیں اس وقت number one killer ہے انسان کا جو اس کو disturb کرتے اور medical جو proven stress contributor ہیں اور جو مطلب ہے کہ stress جو ہے مطلب ہے کہ اس کو جو ہے وہ contribute کرتے ہیں اب یہ دونوں کا آپ اس میں طال ملے یعنی اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو stress ہے stress ہے تو یہ ہے تو اب مطلب ہے کہ آپ دیکھیں آپ نے اکثر یہ بھی دیکھو گا کہ آپ کی جو motions ہیں وہ motion emotions کو جو ہے وہ follow کرتے ہیں اور آپ کی جو state of mind ہے وہ آپ کی body کو جو ہے وہ follow کرتی ہے تو یہ ایک cycle جو ہے وہ چلتا رہتا ہے دیکھیں heart disease دنیا میں stress جو ہے اس کی وجہ سے جو دل کے issues ہیں وہ بھی ہیں number two one یہ ہو گیا اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو stroke ہے stroke کی جو بہت بڑی وجہ وہ بھی stress ہے اب دیکھیں stress ہوگا تو body کے اندر جو ہے وہ پورا ایک process ہے وہ میں نے بہت سرے ویڈیوز میں جو ہے وہ بیان کی ہے جیٹیل میں دے سکتے ہیں آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ medically proven stress مطلب ہے کہ جو contributes to ہیں وہ کیا ہیں contributors جو ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر high blood pressure ہے اس کے ساتھ related ہے stress اس کے بعد جو ہے colitis ہے colitis is the inflammation of colon یعنی ہماری جو بڑی آنت ہے اس کے اندر اگر زہم ہو جاتا ہے تو اس کا ہم colitis کہتے ہیں اور stress جو ہے اس کے ساتھ بھی اس کا جو ہے وہ بہت بڑا لنک ہے اس کے بعد ہے irritability یعنی irritability سے مراد یہ ہے کہ مزاج کے اندر جو ہے وہ مطلب ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں چچڑا پان آ جانا اس کے بھی relation ہے stress کے ساتھ اس کے بعد جی ہے کہ romantism آپ نے دیکھو گا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ stress feel کرتے ہیں یا اپنی بیماری کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کو جوڑوں کی جو درد ہیں وہ start ہو جاتے ہیں اور romantism کے relation جو ہے وہ بھی stress کے ساتھ ہے اس کے بعد depression کا جو ہے بہت بڑا تعلق ہے stress کے ساتھ پھر migraine ہے آدھے سر کا در جس کو کہتے ہیں اور ایسے سر کا در جس کے ساتھ جو ہے وہ دل خراب ہو یا متلی آئے اس کو ہم جو ہے وہ migraine جو ہے یا دردشکی کا بھی کہتے ہیں آدھے سر کا در جو ہے وہ اپنی جگہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں دائیں طرف ہو سکتے ہیں بائیں طرف ہو سکتے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ تو اس کے ساتھ جو ہے وہ stress کا بہت بڑا تعلق ہے اس کے بعد diabetes ہے diabetes کا بہت بڑا relation ہے stress کے ساتھ اور heartening of the arteries ہے یعنی ہماری جو خون کی نالیاں ہیں وہ جب سخت ہوتی ہیں تو سخت ہونے کا بھی relation جو ہے وہ stress کے ساتھ ہے اور دیکھیں وہ ہماری feelings ہیں ہمیں اس پر تھوڑی سی آگے بات کریں گے کہ ظاہر ہے جب ہماری خون کی نالیوں کی لچک ختم ہو جاتی ہے تو ہم high blood pressure اور heart کی جو ہے وہ اس پر ان بیماری کی طرف جہاں ہو چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہے insomnia یعنی stress جو ہے اس کے ساتھ وہ نیند کی کمی بھی ہو سکتی ہے جسے ہم بے خوابی کہتے ہیں اس کے بعد fatigue ہے یعنی وہ لوگ جو stress کے پیشنٹ ہوتے ہیں یا جو stress ان کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ fatigue ہوتی ہے fatigue سے مراد ہے کہ ان کے پوری جسم میں جو درد ہوتا ہے اور ہر وقت وہ تھکے تھکے رہتے ہیں اس کے علاوہ جو male ہیں ان میں یہ issues ہیں کہ sexual جو problems ہیں وہ بھی stress کے ساتھ جو ہیں وہ correlate کرتے ہیں even infertility بہت سارے ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ ان کے اوپر کام کتنا burden ہوتا ہے وہ اتنے stressed ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی نہیں ہوتی اس کا بھی تعلق stress کے ساتھ ہے پھر ہے skin diseases acne اور ایسی بہت ساری اور بیماریاں ہیں جن کا تعلق stresses ہے یا اس طرح ہے ان کا relation جو ہے وہ بھی stress کے ساتھ جو ہے وہ research میں ثابت ہوا ہے اس کے بعد ہیں allergies allergies بہت سری ایسی allergies ہیں جن کا تعلق stress کے ساتھ ہے جب تک آپ root cause نہیں دیکھیں گے آپ دنیا جان کی anti-allergy کھاتے نہیں یا آپ نے ٹھیک نہیں ہونا اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ over eating ہے کچھ لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور جو زیادہ کھانا ہے اس کے ساتھ بھی stress کا relation ہے وہ ظاہر ہے اس کو over کم کر رہے ہوتے ہیں اپنے stress کو پھر asthma ہے اب asthma جو ہے اس کا تعلق جو ہے آپ کا stress کے ساتھ ہے anxiety کے ساتھ ہے اس کا بہت بڑا relation ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ kidney جو disorders ہیں زیر ہے adrenaline اور اس کا پورا ایک process ہے ہماری body کے اندر تو اس کا تعلق بھی جو ہے وہ stress کے ساتھ ہے پھر آپ stress ulcers کا نام آپ نے سنوگا میں دیکھیں بہت سارے زخم ایسے ہیں ulcers ایسے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ stress کے ساتھ ہے پھر breathing problem ہے جب ہم stress میں ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں سانس کے تعلق میں وہ بھی disturb ہوتا ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ stress ہوتے ہیں ان کی smoking زیادہ ہوتی ہے جب smoking زیادہ ہوگی تو آپ دیکھیں بہت سارے بیماری ہیں تو even cancer اور بہت سارے جو ہیں وہ لوگ سے متاثر ہیں یہ ہمارے جو سائیکل ہیں ہمارے friends میں لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہیں اور اس کی بیسک ریزن جو ہے وہ stress ہے آپ جو stress ہیں آپ اس کو overcome کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے میری دو تین جو ویڈیوز ہیں آپ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر ایمال جاز آفیشل پہ جا کر اس کو search کر رہیں آپ اس کو دیکھیں اور اگر اس سوالے سے آپ کی ذہن میں کوئی سوال آتے جو آپ کو کہیں نہیں آتی تو آپ ضرور ہم سے دیکھیں دنیا میں ہر کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے سارے لوگ ہمارے مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے دیکھیں جب آپ کسی کمرے میں بند کر دی جائے اور آپ یہ کہا جائے کہ آپ نے مخصوص کرسی پہ اسی جگہ پہ اپنے لیٹنے اور آپ یہ کام کرتے تو آپ کیسے بسیس کریں گے اسی طرح جب اپنی مرضی چلاتے ہیں کسی کے اوپر اور وہ ویلنگ نہیں ہوتا یہ کام کرنے کے لیے تو اس کے لیے بھی مسائل پیدا ہوتے اور اگر ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں دنیا میں کوئی انسان بھرا نہیں ہوتا کوئی انسان اچھ نہیں ہوتا صرف لوگ مختلف ہوتے ہیں تو ہمارے بہت مسائل ختم ہو جائیں لیکن زہر ہے ہم اپنی مرضی کرتے لیتے ہیں گھروں میں بھی دیکھ لیں بچوں کے ساتھ بھی دیکھ لیں ہم لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے اگر ہم شروع کر دیں اور اپنے سٹریس کو کسی حد تک نیچے لے کے آ جائیں تو یہ میری 21 جن کا دیریکٹ لنگ ہے سٹریس کے ساتھ تو میں یہ سمجھ ہوں کہ ہمارے جو گھریں ہیں اور ہمارے جو چانے والے ہیں یا ہم جن کو چاہتے ہیں ان لوگوں کی زندگیوں میں ہم بہتری لا سکتے اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے اور تینک جو برمیج